بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرین نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں محکمہ تلیم زلالیہ کے لئے جوبز آئی ہیں بہت ہی اچھی جوبز ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ہیں چودہ سو بتیس وکنسیاں ہیں جو کہ میٹرک سے لے کر ویڈ آوٹ تلیم والے لوگ جو ہیں تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جانتے ہوں وہ لوگ ان جوبز کے لئے پلائے کر سکتے ہیں لبارٹری اٹینٹنٹ سکیل نمبر ایک میٹرک پاس ہو اس کی پندرہ وکنسیاں ہیں نائب کا صد سکیل نمبر ایک میڈل پاس پینسٹھ وکنسیاں ہیں درجہ چہارم سکیل نمبر ایک پرائمری پاس کی دو سو چھتیس وکنسیاں ہیں سکیورٹی گارڈ سکیل نمبر ایک میڈل پاس بمائے اسلاح لسانس گن ترتالیس وکنسیاں ہیں چوکی دار سکیل نمبر ایک پڑھا لکھا ہو ایک ہزار تریسٹھ وکنسی ہے ایک ہزار تریسٹھ یعنی کہ خوکروب سکیل نمبر ایک پڑھا لکھا ہو دس وکنسیاں ہیں اس کی ٹوٹل چودہ سو بتیس وکنسیاں ہیں جس کے لیے امید وار برائے ہائی سکینڈری سکول زنانہ مردانہ دفتر ڈی ای او لیا اور امید وار برائے پریمری میڈل مدرسہ مردانہ زنانہ مطلقہ دفتر ڈی ای او اس کے بعد کوٹا جا سے مطلقہ درخواستیں زنانہ مردانہ دفتر ڈی ای او سی ای او لیا کو آپ نے جمع کروانی ہے جو میں نے آپ کو بھی نیم بتائے ہیں ان کو جمع کروانی ہے اور آپ نے یہ درخواستیں تیرہ تین دوہزار اٹھارہ تک ان دفتروں میں جمع کروا دینی ہیں اس کے بعد اس کی جو شرائط و ضوابط ہیں وہ سن لیں کنٹریکٹ کی میار تسلی بخشکار کردگی کی صورت میں تین سال ہوگی جس میں مجموعی تسلی بخشکار کردگی کی بنیاد پر تصریح ہو سکتی ہے کنٹریکٹ ایک ماہ کی تنخواہ کی ادائیگی یا ایک ماہ کے نوٹس پر بغیر کسی وجہ کے منصوب کیا جا سکے گاہ عمر کی کم سے کم حد اٹھارہ سال اور زیادہ سے زیادہ چالیس سال ہوگی درخواستیں جمع کرانے کی آخری طریق سے شمار کی جائے گی جس میں پانچ سال عمر کی رہائت بھی شامل ہے یہ جو میں نے عمر لیمٹ آپ کو بتائی ہے اٹھارہ سے چالیس سال اس میں پانچ سال کی رہائت جو گورنمنٹ کی جانب سے دی گئی ہے اس کے بعد نام کمل اور مقرر طریق کے بعد مسئول ہونے والی درخواستوں پر اور نہیں کیا جائے گا آپ نے یہ درخواستیں دینی اس طرح ہیں کہ آپ نے اپنے جتنے بھی مسئول کا نکول ہیں جتنے بھی کاغذات ان کی نکلیں لینے ہیں مثلا تلیمی سناد آصل کردہ نمبر کا تفصیلی سارٹیفکیر شناختی کارڈ ڈومی سائل تجربے کا سارٹیفکیر اور حال لا سے مکمل درخواست باتریق تیرہ تین دوزار اٹھارہ تک مسئول ہو جانی چاہیے انٹرویو کے دن تمام اصل کاغذات پیش کرنے ہوں گے انٹرویو میں غیر حضر ہونے والے امیدواروں کا فائنل میرٹ میں شامل نہیں ہوں گے وہ تقراری کے لیے ناعہل قرار پائیں گے اور ان کی درخواستیں مسترد کر دی جائیں گی اسامی قتداد میں ضرورت کے مطابق کمی پیشی کی جا سکتی ہے نیز محکمہ کسی بھی اسامی یا تمام اسامیوں کے درخواستوں کو بلا اظہار و وجوہ مسترد کر سکتی ہے اسامیوں کا پانچ فیصد کوٹا قلیتوں کے لیے ہے پندرہ فیصد خواتین کے لیے اور بیس فیصد کوٹا مطابق برتھی پولیسی دو ہزار چار محکمہ تلیم زیلا اکارا زیلا لیہ کے سکیل نمبر ایک تا چار جنئر کلرک حاضر سروس ریٹائر ملازمین کے بچوں کے لیے مختص ہوگا ان سروس کوٹا کے درخواست کے بعد نکل سروس بک والد والدہ اور سروس سارٹیفکیٹ جاری کردہ مہاد اتھارٹی لف کرنا ضروری ہے اس کے بعد یہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ درخواست فارم کے ہمراہ ایک سو روپے کا اصل چلان فارم ہر ہر جوب کے لیے آپ نے الگ لگ لگانا ہے اور یہ رقم سٹیڈ بینک آف پاکستان یا نیشنل بینک کے کسی بھی برانچ کے دچ زیل ہیڈ میں جمع کرائی جا سکتی ہے مزید جو معلومات ہے آپ وہ جو دفتر ڈی ای او ایس سی لئیہ اور ڈی ای او ڈی وائے مردانہ زنانہ اور دفتر سی ای او ڈی ای او سے مزید آپ انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی زیلہ لئیہ میں جو ایک تا چار کی چودہ سو بکنسیاں ہیں وہ زیلہ لئیہ کے ہی جو لوگ ہیں وہ اس جوب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ادروائز کوئی اور لوگ اس جوب کے لیے اپلائے نہیں کر سکتے اور مرد اور خواتین دونوں کے لیے پی بی میں نے تمام چیزیں آپ کے ساتھ کے لیے کر دی ہیں اس کے باوجود بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمانٹ کر کے میرے سے مزید انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور اس ایڈ کا میں لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا جس کو آپ خود کھول کے بھی چیک کر سکتے ہیں کون کون سو جوب اور کتنی کتنی جوب ہے میں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس میں کوئی بھی چیز بتانے کی اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے یہ تو اسے لائک بھی کیجئے اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور ہمارے چینل کو ویڈیو کے نیچے مجود ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس اپنے چینل پر کیونکہ ہم ڈیلی بیسز پر آنے والی جوب کے متعلق تمام انفارمیشن یہاں تک کہ اپلائر کرنے کا تمام طریقہ کار بھی بتاتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی تمام ٹکس این ٹپس اور جوب کے متعلق الٹس چاہیے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ریڈ بٹن کے اوپر کلک کر کے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز تاکہ آپ کو ملتی رہیں اسی کے ساتھ مجھے اجاز جیزی ہے اللہ حافظ